ہم پر ہمارا معاشرہ زندگی، ماحول اور تعلیم یہ تکون کیسے بنتی ہے کیسے بگڑتی ہے ایک معلوماتی پروگرام جو آپ کے لئے لے کر آئیں گی ڈاکٹر روبینا شفی پرڈیوسر ندا نئیم ایڈیٹر انم شاکر ڈیکارڈنگ انجینئر واجد محمود پیشکر شریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسولہ القریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالقضتم من لسانی افقہ قولی آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینا شفی پروگرام ہم اور معاشرہ میں میں آپ کے ساتھ جو پچھلے پروگرام میں بات کری تھی جادو سے متعلقات اسی کو آگے لے کر چلیں گے جادو کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اس میں شک آپ کو محسوس ہو کہ جادو نہیں ہو سکتا یا جادو نہیں ہے تو اس جس کو ٹھیک کر لینا چاہیے یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کیونکہ جادو اور جادوی عملیات انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتے ہیں اور قرآن مجید نے جادو کو کفر ہی کہا جادو ہے تو کفر کہا نا جس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ بکرہ میں آتا ہے اور آیت 101 میں کہ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو یاد رہے کہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ناوزو بللہ کافر نہیں کہتے تھے بلکہ وہ جادو کی نسبت آپ کی طرف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ چونکہ جادو کو اکثر اور بیشتر اس کی صورتوں کو کفر ہی پر مبنی سمجھتے ہیں اس لئے یہ بات کی جاتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہما کفرہ سلیمان کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یہاں پر بھی جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ جادو کا عمل یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی جادو کا عمل نہیں کیا اور شیاطین جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے کفر کا کام تو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کی آرہا ہیں لیکن امام کرتو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو کافر اس لئے قرار دیا کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ جادو کروانے اور سکھانے والے کو کافر اور جادو کی تعلیم دینے والے کو کفر کی تعلیم دینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس طرح قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ حاروت اور ماروت کے پاس جب لوگ جادو سیکھنے کے لئے جاتے تھے تو حاروت اور ماروت ان سے کہتے تھے ہم تو آزمائش کے لئے آئے ہیں لہذا تم کفر کے مرتقب نہ بنو تو اس آیت میں بھی جادو سیکھنے کو کفر قرار دیا گیا حافظ ابن کسیر اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ حاروت اور ماروت نے بتا دیا کہ جادو کفر کی ایک قسم ہے اور اسی حوالے سے حافظ ابن ہجر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ استدلال یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر سیکھنے والا کافر ہے چنانچہ جادو کی بعض صورتوں سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے اور یہ جنات اور شیعاتین اور ستاروں کی پرستش تک لے جاتی ہے البتہ جادو کی وہ صورتیں جو شوبدہ واضح کی قبیل سے ہوں یعنی کہ جیسے عام طور پر کچھ کاٹ کے دکھانا کچھ جلا دینا اس کے اندر کیمیکل پھینک دینا تو اس میں اصلاً کفر لازم نہیں آتا لیکن دیکھیں مطلب میں ایک بات اس حوالے سے کرتی جاؤں کہ جادو کو فیسینیشن بنانا آپ دیکھیں آج کل جو چیزیں اس سے بہت ساتھ آپ کو ریلیٹڈ نظر آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں بچوں کو اب یہ ہیری پورٹر ان کو پڑھنا ان کو اس طرح کی موویز دکھانا اور ایک عجیب جادوی امیجینیٹیو دنیا میں چلے جانا تو دیکھا جائے تو جب ہم بچوں کو اس طرح سے پرسویٹ کرتے ہیں اور ان کو اس طرح سے تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ انہی چیزوں کی طرف ان کا دھیان لگوارے ہوتے ہیں تو یہ خیال کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو بچپن سے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں والدین یعنی جو چیز ان کی تربیت کے دوران ان سے بار بار سمجھیں کہ ان کو کرنے کو کہا جائے یا ان کے سامنے کیا جائے یا ان کے سامنے کی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا جائے تو بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں وہ تو پھر انہی چیزوں کو بلکہ میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ پیرنٹس خاص طور پر سٹریس کر رہے ہوتے ہیں ہیری بارٹر پڑھو بھئی میری ایک التجاہ کہہ لیجئے آپ سے ریکویسٹ کہہ لیں کہ انگلیش لٹریشر کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں لٹریشر پڑھنے میں آپ بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلے اس کا شعور ہو کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر میں اس سے پڑھوں تو صرف میں اپنی لٹریشر کو انکریز کرنا چاہتا ہوں نہ کہ میں اس سے کوئی کانسپٹ لینا چاہتا ہوں بچوں کو جب ہم اس لیول پر جبکے ان کے ہم نے اقائد ان کی ٹریننگ ان کے بلیفز کچھ بھی نہیں بنائے ہوتے ان کو کوئی چیزیں ہم نے شعور اور کانشیسلی نہیں دی ہوتی انکلکیٹ نہیں کی ہوتی تو وہ بچے تو پھر اپنے کانسپٹ خود بنا لیتے ہیں تو وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہماری جب تربیت ہوئی ہے جب وہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تو قرآن و سنت تو کہیں دور پڑے تھے جو کچھ بھی معاشرہ کر رہا تھا لوگ کر رہے تھے اس کو دیکھ کر ہی ہم نے سب کچھ بنا لیا دین بھی اسی سے بن گیا کلچر بھی اسی سے بن گیا کلچر کو دین پر غالب کر دیا ثقافت ہماری ہر معاملے میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کے طالب ہو گئی تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اوپر لانا چاہتے ہیں ہم دنیاوی رسم و رواج کو پروان جڑھانا چاہتے ہیں یا ہم واقعی اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے بن کر جینا چاہتے ہیں تو یہاں میں کہتی چلوں کہ جادو کے قریب بھی نہ پھٹکنا یعنی جادو کے بارے میں کہ جادو کفر ہے اور اسی طرح حافظ ابن حضم اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت 101 وہی والی کہ اللہ تعالی نے جادو کو کفر قرار دے دیا اس آیت کے مطابق تو اب اسی طرح سے جادو کی حرام ہونے کے بارے میں کچھ حوالے جو روایات اور حدیثوں سے ملتے ہیں اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو یہاں تو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں پھر اسے شیطانی اور کفری عامل کہا گیا ہے اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور فتح الباری کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو ہلاک ہلاکت سے ڈل لگتا ہے نا مثال کے طور پر میں ابھی کہوں کہ باہر نہ نکلنا باہر ایک بوم بلاسٹر بیٹھا ہے بوم بلاسٹ کرے گا اور ہلاک ہو جاؤ گے کوئی نکلے گا نہیں نکلے گا نا کوئی بھی جو سن سکتا ہے جو دیکھ سکتا ہے جو اس بات کو سمجھ گیا ہے وہ باہر نہیں نکلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتارے ہیں کہ ساتھ ہلاک ہونے والی چیزوں سے بچو یعنی اگر یہ کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے کیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں آپ نے بتایا کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسرا کیا تھا جادو کرنا کروانا یا سیکھنا سکھانا جادو کرنا خود کرنا کروانا میری ساس اچھی نہیں ہے جادو گر کے پاس چلے گے میرا شوہر میرے سے محبت نہیں کرتا جادو گر کے پاس چلے گے میرے رشتہ دارم سے دشمنی کرتے ہیں مجھے زیادتی کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں جادو گر کے پاس چلے گے اور جادو گر وایا ہلاکت میں پڑ گئے وہ تو جو زیادتیاں کرتے تھے وہ تو شاید نہ پڑے ہلاکت میں لیکن جو جادو کروانے چلے گے تاویز گنڈے کروال آئے ان پر گرہیں لگوا کے پھونکیں مروائے وہ تو ہلاکت میں چلے گے جانا جاتے ہیں آج دنیا میں اگر ساز تکلیف دے گی تو کتنی دیر کی زندگی ہے اگر آج شوہر بات نہیں مانے گا آج شوہر ہمارے مزاج کے مطابق کام نہیں کرے گا تو کتنے سال ہیں ہم اس دنیا میں پتہ ہے جو گزر گئے وہ گزر گئے سوچیں دنیا پہ بریشان ہو کر اس طرح کے اعمال مت کریں یہ اعمال انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہلاکت سے بچانے آئے تھے اسی لئے اس چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ ساس ظلم کرے گی دل بیکچین ہوگا کوئی صحیح لی آ کر کہے گی آؤ جی کسی جادوگر کے پاس چلتے ہیں بہو کہنا نہیں مانتی ہے ساس جادوگر کے پاس جا رہی ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی میں بتا دیں کہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں بچوں اس سے اس کا سیکھنا سکھانا کسی کو ناحق قتل کرنا جو آج دیکھیں ہر طرف ہو رہے سود کھانا آج دیکھیں لوگ کوئی نہ کوئی دلیل مانگ رہے ہوتے فتوہ مانگ رہے ہوتے کسی طرح ہم پر سود چائز ہو جائے ہم خود تو سود استعمال نہیں کرتے ہاں بینک کی ڈیلنگز میں ہم پیسے لے لیتے ہیں گریبوں کو دے دیتے ہیں بھئی اللہ کے بندوں ان معاملات میں تو تم لوگوں نے حصہ ڈال دیا نا ہاں اگر میں لوں ہی نہ تو کوئی مجھے دے گا ڈیلنگ ہوگی مثال کے طور پر آپ دو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں دو لوگوں میں سے ایک کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا کہتا ہے میں تو نہیں کرنا چاہ رہا کاروبار ہو جائے گا تو جب سود لیں گے نہیں تو کاروبار ہو جائے گا ان کا تو اپنے آپ اب وہ معاملات ختم ہو جائیں گے نا آج ہمارے اندور ایمان کا لیول ہی نہیں 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 ہم ان کے پاس نہیں رہنے جاتے ہیں ہم وہ پیسہ لے کے آگے غریب ہو بھئی ڈیلنگ تو کر دی نا ان کا کاروبار تو چلتا جا رہے نا ان کو تو وہ سارے پروفٹس اور انویسمنٹس ہوتی جا رہی ہیں نا تو سود کھانا علاقت میں ڈال دینے والی چیز ہے بچنا ہے یتیم کا مال نہ حقت ہڑپ کر لینا اتنا لالج کرنا بچنا، چچا، تایا، مامو اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں اور بچوں کی یتیمی کو دیکھ کر ان کے مال کے اوپر نظر ہوتی ہے بچوں پر نہیں ہوتی ہے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا اللہ نہ کرے ہمیں تو جنگ آتی نہیں ہے اور اگر آ جائے تو ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور معصوم پاک دامن عورتوں پر برائی کی تحمت لگانا اگر عورت معصوم اور پاک ہے اور اس پر کوئی الزام تراشی کر دی تو بھی انسان ہلاکت میں پڑ گیا اس لیے کبھی بھی سکینڈلائز نہ کریں کبھی بھی سکینڈلز مت بنائیں یہ ییلو جورنلزم کے نام پر اخباروں میں مختلف قسم کے جو سکینڈلز پر آئیں جاتے ہیں بات اگر ایک ہے تو اس کو دس گنا کر کے یا سو گنا کر دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اب کون آ کر یہ بتائے گا کہ یہ کام مت کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا ایک ایک بات آپ دیکھیں آپ کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں کہیں کوئی کجی کوئی ٹیڑپن کوئی چھپاوپن کوئی بات کی سمجھ نہ آنا ہے ہر بات واضح کلیر سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ ساتھ چیزوں سے بچو یہ ہلاکت میں ڈال دینے والی سوچنا ہے اس معاملے میں حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفالی لے یا اس کے لئے بدفالی لی جائے یا جو کاہن بنے یا جس کے لئے کہانت کا عمل کیا جائے یا جادو کرے یا جادو کروائے یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ میری امت سے نہیں ہے کہاں بیٹے ہم ہم تو کہتے ہیں ہماری تو مغفرت ہو جانے ہیں کیونکہ ہم تو رسول کے امت ہی ہیں جو چاہیں کریں وہ ہمیں بخشتوا دیں گے جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سے ہی نہیں ہیں جو بدفالی کریں یا بدفالی لیں بدفالی کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں جیسے سفر کا مہینہ جا رہا ہے اور سفر کے مہینے میں سب سے بڑی بدفالیاں کیا ہیں اس مہینے میں بلائیں اوپر سے اترتی ہیں وہ آٹے کی گولیاں ڈال دو پانی میں مچھلیاں کھا لیں گی مصیبتیں ٹل جائیں گی کس نے کہا ہے یہ سب کچھ اس کے کوئی لوجک دینا کوئی دلیل ہے اس کی کہ بلائیں اترتی ہیں اور گولیاں تم جب پانی میں ڈالو گے تو ساری بلائیں ٹل جائیں گی کس نے کہا ہے ختم کرتے ہیں کہ جی اس سے آسانیہ آ جائیں گی یہ ساری بدفالی کرنا اور بدفالی نکالنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کاہن بنے یا کہانت کا عمل کیا جائے یعنی جس کے لئے کہانت کا عمل کیا جائے یعنی یہ جو پامیسٹ ہیں پامیسٹری والے سوچنے کی ضرورت ہے آج ٹی وی پر مو میڈیا پر ہر دوسرے چینل پر بیٹھے میں ہیں پامیسٹ بتا رہے ہیں جی آپ کی تقدیر کیا کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچھا چلیں فرض کریں آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہاں کل موت آنے والی ہے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے میں یہ بغیر کہانت کے علم کے کہتی ہوں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ بتا چل جائے موت آنے والی ہے تو ہر بندہ کیا کرے گا اپنے رب کو راضی کرے گا تو کہانت کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہم پروگرامز کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہیں آج ان چیزوں کو پروفیشنلزم بنا دیا گیا پروفیشنلز بنا دیا گیا اور ہماری چینلز نہیں چلتے اگر ہم اس طرح کی دھگوزلے اس طرح کے کام عوام کے ساتھ نہ کریں اللہ سے ڈر رہے ہیں یہ باتیں سوچیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جی میں تو ہاتھ دکھا لوں میری تقدیر کیا کہہ یہ میری ستارے کیا کہہ رہے ہیں مسلمان کا قیدہ یہ نہیں ہوتا مسلمان ستاروں کا غلام نہیں ہے مسلمان سورج کا غلام نہیں ہے اور علوم کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ پڑھ کے اپنی قسمتوں کے حال دیکھتے ہیں یہ والی باتیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی مثال کی طور پر ایک بندہ جو نون میڈیکل ہے ڈاکٹر نہیں ہے چلیں یہی بات کر لیں اس کو ڈاکٹر کہتا ہے یا وہ پوچھ کیا آتا ہے کہ مجھے بیماری فلان کونسی بیماری ہوگی وہ کہتا ہے تمہیں ہپیٹائٹس ہو گیا ٹھیک ہے ہپیٹائٹس ہو گیا اب وہ آ جاتا ہے اس کو پتا جل گیا ہپیٹائٹس ہو گیا اب ہپیٹائٹس کا کیا علاج ہے اس کو کیا پتا وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے علاج چاہیے نا یہ کیا فضول بات ہے کل کیا ہونا ہے تو فلان پرسوں کیا ہونا ہے تو ترسوں کیا ہونا ہے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے لیکن ہمیں اس حساب سے اپنی تیاری کرنی ہے کہ جب بھی جو ہونا ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے رازی کرنا ہے سوچنے کی باتیں تو یہ تھی نا کس طرف چل پڑے ہم یود ہماری دیوانی بنائی بھی ہے جدر ہم نے ان کو لگایا وہ لگ جاتے ہیں ظاہر ہے آٹومیٹیکلی نیشرل ہے فینومینا ہے کہ جو انوارمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے ہر ایک کو وہ لینا آسان ہوتا ہے ہر ایک اس کو ہم آپ کے فلان پرستار ہیں بھئی پرستار آپ میرے یا میں آپ کی ہو سکتی ہوں پرستار تو بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے پرستی شبادت کو کہتے ہیں اتنے سنٹینسز اس طرح کے بول کر ہم بڑے انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا نہیں سوچیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے بدفالی کی یا بدفالی جس کے لیے ری جائے جس نے کہانت کی یا کہانت جس کے لیے کرائی جائے جادو کرے یا جادو کروائے اور جو شخص گرا لگائے یا کسی عامل کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے یعنی اس کی باتوں کو مان جائے فلان کہتا ہے تمہاری شادی اب اگلے سال ہو رہی ہے اچھا جی میری شادی تو اگلے سال ہو نہیں ہے اب مان گیا اچھا تو ہوگا کیا گویا اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان ہی چلا گیا ایمان ہی چلا گیا جادو کرنے کروانے والے کے پاس جانا اتنا شدید گناہ ہے تو اس شخص کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں جو خود ہی عمل کرتا ہو اور ہمارے ہاں خاص طور پر ہواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ دوسروں پر جادو ٹونے کر آنے کے لیے جادو کروں اور آملوں کے گرد چکر لگاتی رہتی ہیں اس سے اپنا ایمان بھی ضائع کر لیتی ہے اور بعض اوقات اپنی عصمت اور دولت بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گرا لگائی پھر اس پہ پھونکا تو گویا اس نے جادو کا عمل کیا اور جس نے جادو کیا اس نے در حقیقت شرک کیا اب یہ نوٹس لگا کر دم کرنا جو عام طور پر ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ کیا پڑھ لے ہو گرا لگا کر پھونکا تو اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے در حقیقت شرک کیا بات کہاں پہنچ گئی شرک پہ یعنی جو جادوی عملیات میں پڑ گیا کہ تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک دائمی شراب کھوڑ جو شراب پیتا رہتا ہے بس اس نے نہ شراب چھوڑی نہ معافی مانگی بس شرابی بن گیا دوسرا جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے اب رشتہ داری توڑنے کی یہاں وجہ نہیں بتائی مثال کے طور پر میری رشتہ داروں نے مجھے شادی پہ نہیں بلائیا میں نے چھوڑ دیا نا رشتہ داروں نے شادی پہ نہیں بلائیا تو نہیں چھوڑنا کیونکہ اللہ کے ربی نے کہا کہ رشتہ داریاں چھوڑنے والا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تیسرا جادو کو جائز سمجھنے والا یعنی جادو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کہیں مشکل ہے تو کر لو تو یہ چیز جو کرے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ ایک حرام عمل ہے اور اس بات سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھ لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ یعنی خود حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف یعنی کاہن یعنی جادوگر وغیرہ کے پاس آیا اور اس سے کسی غیبی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوگی گیا اور صرف اس نے یہ سوال کیا اچھا مجھے بتائیں میرے کتنے بچے ہوں گے میری شادی کب ہوگی یہی عام طور پر تو ینگ لوگوں کے تو یہی سوال ہوتے ہیں آگے بڑھوں کے سوال کیا ہو سکتے ہیں کاروبار اب یہ ایک غیبی بات ہے نا ہمیں نہیں بتا بھی ہم نے کوئی کاروبار شروع نہیں کیا ہم کسی بندے سے جا کے کیوں پوچھے میرے کاروبار کا معاملہ کیا ہونے والا ہے میرے گھر کے حالات کیا ہونے والے ہیں تو اگر اس نے صرف اتنا پوچھا ہے تو اس کے چالیس روز کی نماز نہیں ہونی تصدیق کرنے کی بات آگئی تو بہتا کفری ہو گیا نا ایمان کا انکار ہو گیا لیکن صرف اس نے سوال کر لیا یہ چیزیں میں میں نے دیکھی ہیں کہ اکثر بتا لوگ کپ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کیسے دوسروں کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں سب لڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اچھا ایک آگئی اچھا تم ہاتھ دیکھتی اچھا تم بھی پوچھ لو تو صرف سوال کرنے سے فورٹی ڈیز کی نماز قبول نہیں ہوگی ہم تو پہلی نمازیں اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں یہ بڑی بات ہے اور چالیس دن تک کوئی نمازی قبول نہ ہو اور اس میں اگر موت آجائے اور نمازیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو کہاں کھڑے ہوں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن یعنی جادوگر یا عامل کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس چیز دین کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تو جادو کا سیکھنا اس کا سکھانا اس کا کرنا اس کا کروانا کفریہ کام ہے یہ بات اس سے بالتر ہے کہ وہ کوئی آپ کی ساس ہے کوئی آپ کی بہو ہے کوئی آپ کا شوہر ہے کوئی داماد ہے اور کوئی کچھ بھی ہے اور وہ کوئی بھی ظلم و زیادتی کا کام آپ کے ساتھ کرے لیکن اگر آپ اس کے اوپر جادو کرانے کے چلے گئے تو اپنے ایمان کو ضائع کر لیا اور ایمان ضائع ہو گیا تو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے اس لیے یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا جیسے مثال کے طور پر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہم کہتے ہیں بیماری ہو گئی تھی کہ اس کا علاج کوئی کہتا ہے ہاں علاج تو تمہارا ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں زہر کی ایک ڈوز لینی پڑے گی ہاں تو لینے گے تو یہ اس طرح کا زہر ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اسی طرح کئی لوگ جادو کا تونڈ جو کرتے ہیں وہ جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں میرے ساتھ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ کسی کی بات کر رہے تھے تو میرے سامنے میری لیگ تھی ڈاکٹر تھی اور اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلاں مسئلے کا حل جو ہے نا فلاں جادو گھر کے پاس ہو سکتا ہے میں جادو گھر کے پاس ہو سکتا ہے کیا مطلب مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ جادو اگر کوئی کر دے تو اس کا علاج بھی جادو سے ہوتا ہے تو یہ کرنا جائز ہے تو دیکھیں جادو کا علاج جادو سے کرنا جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے نا یعنی اگر کوئی کسی پر جادو کرے تو اسی طرح حضرت جابر سے اس پہ میں آنسر کروں گی حدیث سے ہی کہ مر بھی یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ شیطانی طریقہ ہے یعنی شیطانی طریقے سے کبھی علاج ہو سکتا ہے تو ایک چیز صرف جو علاج کے لیے ہے اور جس کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن و سنت کے دعائیں یعنی قرآن و سنت کی آیات سے اور اس کے علاوہ یہ جو دم ہے ان کے ذریعے سے صرف جادو کا علاج کرنا مسنوع بھی ہے اور جائز بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کو ماؤدتین کے ساتھ علاج یعنی آپ کسرت سے صورت فلق اور ناس پڑھتے اس لیے تمام اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جس جادو کا علاج دم وغیرہ کے ذریعے کیا جائے یعنی قرآن اور سنت سے کیا جائے تو وہ کرنا جائز ہے لیکن یہ بات کہ ہم جادو کا علاج جادو گر کے بعد جا کے کرائیں گے تو یہ جائز نہیں ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایسی سوچ شیطان دل میں ڈالتا ہے دیکھو کر لو ہو سکتا ہے اسے ٹھیک ہو جاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا اپنے اذن سے ہونے دیا جادو ہونے کے بعد اس کا علاج بتایا وہ کیوں تھا وہ ہمارے لیے تھا کہ تاکہ اگر امت میں کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت فلق اور ناس پڑھتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو یہ شک ہو کہ مجھے یہ جادو ہے تو اس کے لئے پھر میں انشاءاللہ اس کا طریقہ علاج بھی بتاؤں گے لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ صورت فلق اور ناس کس رس سے پڑھتے رہیں یہ دونوں صورتیں آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی پرکوشن ہے انشاءاللہ کہ جو ہر طرح کی جادو سے جنات سے حفاظت میں کر دیتی ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے علاج اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے کلام سے ہو سکتا ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ علاج نہیں کر سکتی انشاءاللہ میں آپ سے اس پروگرام کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی میں میں آپ کے ساتھ پھر جادو کے مکمل علاج کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کروں گی کہ اگر جادو ہوا ہو اور آپ اس کی اس طرح کے سائن اور سمٹم جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اگر بغیر کسی میڈیکل ریزن کے کوئی بیماری ہے سر میں دردہ بغیر وجہ کے ہوتا رہتا ہے کوئی اس کے ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی کوئی دائیگنوسز نہیں نکلتا تو پھر ضرور جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس علاج کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر بات کو جادو سے ریلیٹ کر دینا یہ بھی ایک نفسیاتی انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ہر بات پر شک کرنے لگ جائے اور بدگمان ہونے لگ جائے اور ہر بات کو جادو سے ریلیٹ کر دی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مطبع بڑی نیوٹرل اور کومن سینس کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ نبٹنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو جادو انسان اور جنات کا جو بیان ہے قرآن پاک کے حوالے سے اس پر بھی پروگرام کریں گے اور پھر اسی حوالے سے جادو کے علاج کے متعلق بھی بات کریں گے کہ مرض اور علاج کی کیا حقیقت ہوتی ہے اور کس طریقے کی صفات ہو جس سے آپ علاج کرائیں روحانی معالج کیسا ہو اور اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے اللہ کے فضل سے تو پھر وہ آپ اس کو پہچانے کی کیسے اور پھر اس کے اندر کیا خصوصیات ہوں اور پھر انشاءاللہ کون کون سے ایسی دعائیں ہیں اسکار ہیں جو ہمیں جادو کی اس مسئیبت سے بچاتے ہیں انشاءاللہ میرے اگلے پروگرام ہم اور معاشرہ میں میں یہی کروں گے کیونکہ معاشرہ اور ہم میں ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ پروبلمز جو آج کل بہت کومن ہیں اور جن کا کوئی صدباب ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہم ان سے جو ہے نبرداز ماں ہو سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آسانیوں کی زندگی عطا کرے ہم ایک دوسرے کو آسانیاں دینے والے بنیں اور اللہ تعالی ہمارے کاموں میں ہمارے دنیا کی زندگی میں برکت عطا کرے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری بہترین طریقے سے کر سکیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشہد لا الہ الا انتا آپ کی مزمان ڈاکٹر ربینہ شفی ہم اور معاشرہ اجازت چاہتی ہیں ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ہم اور ہمارا معاشرہ پیشکر شریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی